کوفر ٹوٹا خدا خدا کرکے الیکشن کمیشن نے آٹھ سال بعد پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی تاریخ دے دی فیصلہ کل سب دس بجے سنایا جائے گا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ ثابت ہونے پر سخت قانونی کاروائی ہو سکتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نہل یا پارٹی پر پابندی اور جرمانک کی سزا بھی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کے رپورٹ کے بعد عمران خان کا صحافیوں سے سامنا کیا عارف نکوی آپ کے بزنس پارٹن تھے صحافی کا سوال عمران خان نے کہا کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا عمران خان کی سیکیورٹی سٹاف نے صحافیوں کو دھکے دیئے عمران خان پہلے ابراج گروپ کے بانی عارف نکوی کی تعریفیں کرتے رہے ہیں وزیراعظم کا پانی میں ڈوبے بلوچستان کے کونے کونے کا دورہ متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آج کلا سیف اللہ اور چمن پہنچیں کھانے پینے اور بنیادی اشیاء کی ادم پرامی پر مقامی انتظامیہ پر سخت برہم کہا وزیراعظم صاحب ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں ایکشن پر سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے آخری گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا شہباز شریف کا امداد بہت جلد متاثرین تک پہنچانے کا وعدہ میڈیکل کیمپس کا جال بچھانے کی ہدایت کرتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا عوامی انداز بڑوں کا دوست بانتا اور بچوں میں ایک گھل مل گئے کسی سے نام پوچھا تو کسی کی مسکراہت کی تعریف کی ایک طالب علم کی سکول میں پڑھائی نہ ہونے کی شکار آلہ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش کا اظہار شہباز شریف نے بچے کو مفت آلہ تعلیم دلوانے کی ہدایت کر دی مزیراعظم کی کوئٹہ میں لیپنینٹ کرنل لائک بیگ مرزا شہید کی رہائش کا عامل شہید کے اہل خانہ سے تازیت اور فاتح خانی کی شہباز شریف نے شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا کہتے ہیں شہدہ کی قربانیوں مسلح فواز اور خوری قوم کے لیے عظیم جذبے کھبائی سے آجاؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں چودش جات حسین نے پرویز الہی کو واپس آنے کا کہہ دیا ناکدین کو جواب دیا کہ زامات لگانے والوں کی کوئی حیثیت نہیں نواز شریف شہواز شریف اور آصف زرداری سے کوئی ڈیل ہوئی نہ پیسے لیے عمران خان نے مجھ سے اور تارک بشیر چیما سے ملاقات کی مونہ سلاحی کی کرپشن سے متعلق باتیں کی کہا چودی سالک کو وزیر بنا دیتا ہوں میں نے کہا وزیر مونہ سلاحی ہی بنیں گے معیشت کی خرابی کے ذمہ دار سارے سیاستدان ہیں معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت سیاستدانوں کی ناکامی ہے حکومت کی ساکھ اتنی گر چکی ہے کہ آرمی چیف کو کرس کے لیے فون کرنا پڑ رہا ہے ملکی اس حالت کے ذمہ دار وہ بھی ہیں جو سازش روک سکتے تھے عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کئی لوگ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف سے بڑا کوئی ذہین نہیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے عوام کو ان کی استیت دکھا دی روپے کے قدر تیس پیسر تگر چکی ڈالر باہر جانے سے روکنے کے لیے امرجنسی کا مطالبہ کر دیا مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں عمران خان ملک کی بڑی برائی ہے اسے جڑ سے نکالنا چاہیے عمران خان اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں کے سربراہ بھی انسان ہوتے ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں سپریم کورٹ پر نہیں اس کے فیصلوں پر اعتراض ہے الیکشن کمیشن کے خلاف قراردادیں پان پنڈنگ کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے یا نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ملک میں جاری سیاسس اور اتحال پر تباہ تخیار شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے کل ہونے والے جلاس پر مشاورت نواز شریف اچلاس میں مہنگائی پر پی ڈی ایم اور وفاقی وزراء سے تفصیلات لیں گے عام انتخابات کے حوالے سے بھی تباہ تخیار کیا جائے گا مہنگائی چوہدہ سال کی بلم ترین صدہ پر پہنچ گئی جلائی میں مہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ میں چار اشاریہ تین فیصد اضافہ مضموعی شرعہ بڑھ کر پچیس فیصد ہو گئی ایک سال میں بجلی ستاسی فیصد گھی چوہتر اور کوکنگ آئل ساڑھے بہتر فیصد مہنگا سبزیاں چالیس اور پھال انتالیس فیصد مہنگے ہوئے چکن کی قیمت میں انسٹھ فیصد اضافہ ہوا بے لگام ڈالر لڑکھڑانے لگا اوپن مارکر میں ڈالر کی قیمت میں چھے روپے کمی اوپن مارکر میں ایک ڈالر دو سو بیالیس روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تریپن پیسے کمی سے دو سو اٹس روپے چھراسی پیسے ہو گیا سونا دو ہزار دو سو روپے تولہ سستہ فیصد اولہ قیمت ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو روپے ہو گئے پی ٹی اے ارکان کے استیفوں کی منظوری کا دوسرا مرحلہ مزید گیارہ ارکان کے استیفے منظور کیے جائیں گے جنوبی پنجاب و خیبہ پختنخواہ کے ازلا سے ارکان فارغ ہوں گے مخصوص نشستوں پر بھی ارکان کے استیفے منظور ہوں گے پی ٹی اے نے استیفے مرحلہ وار منظور کرنے کا اقدام اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا عمران خان کے سرپرائز سے کاف لیگ پریشان عمران خان کے پروے زلاحی کو پنجاب کابینہ مختصر رکھنے کی ہدایت وزیراعلا بڑی کابینہ کے خواہش شان عمران خان نے کابینہ ارکان کی تعداد بیس سے زیادہ نہ رکھنے کا کہہ دیا کم وزرہ سے کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے کاف لیگ کا موقع سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے خلاف درخواست پر سمات، سیکٹری لاو، پیزائیڈنگ افسر، سیکٹری اسمبلی اور سپیکر کو نوٹس آری لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی محابلت کے لیے طلب کر لیا جسٹس راہیل کامران شیخ نے نماز دیئے کہ رازداری پر کسی بھی طرح سے سمجھاتا نہیں ہونا چاہیے چھوٹی گاڑی خریدنا بھی عام آدمی کی پہنچ سے دوں سزوکی نے آٹو وی ایکس کے قیمت میں تین لاکھ چودہ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا نئے قیمت سترہ لاکھ نواسی ہزار روپے ہو گئی ویگن آر وی ایکس ایل کی قیمت میں بھی پانچ لاکھ روپے کا اضافہ کلٹس وی ایکس آر کی قیمت پانچ لاکھ انچاس ہزار روپے بڑھ گئی سویفٹ جیل ایمٹی تین تیس لاکھ انچاس ہزار روپے کی ہو گئی سستی سواری بھی عوام پر بھاری موڈ سائکلیں مزید مہنگی ہو گئیں ہونڈا سیڈی سیونٹی پانچ ہزار روپے اضافہ سے ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے کی ہو گئی سیڈی ڈریم اور ہونڈا پرائیڈ کی قیمت دی پانچ پانچ ہزار روپے بڑھ گئی ہونڈا ون ٹو فائف کی قیمت میں تین ہزار چار سو روپے اضافہ ایک لاکھ اناسی ہزار نو سو روپے کا ہو گیا یہ مہا موڈ سائکلوں کی قیمتوں میں اٹھارہ سے بیس ہزار پانچ سو روپے تک کا اضافہ برے سغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ارس کا پندر ماروس دربار شریف پر ظاہرین کی بڑی تعداد نیامت جاری جشن ازادی کی تیاریاں ہر طرف سبز حلالی پرچموں کی بہار قومی تہوار منانے کے لیے بچوں سمیت بڑے بھی پرجوش سبز جھنڈیوں بیج چوریوں سبز حلالی پرچم کی شرس کی دھڑا دھڑ پروپ ہو رہی ہے